اے نوجوانوں بزرگوں خاطئین میری بہنوں پہلے تو میں آپ سب کو آپ سب کو جو میں بات کہنا چاہتا ہوں میں آج سمجھ رہا تھا جتنی بارش ہوئی کہ یہاں میں تیرنے کے لیے تو آسکتا ہوں جلسہ نہیں ہو سکتا لیکن ماشاءاللہ آپ سب کو آج اب میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں خاص طور پر اپنی بہنوں کو کہ اتنی بارش اور اتنے پانی کے باوجود اتنی تعداد میں جو آج آپ یہاں آئے ہیں میں آج آپ کا دل سے دل سے شکریہ دار کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا اب میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں میرے نوجوانوں یہ ملک بنا تھا دو قومی نظریے پر ہمارے عظیم لیڈر قائد آزم نے جتو جہد کس چیز کی لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک طرف انگریز کی غلامی کے بعد ہندو کی غلامی اور ہم ایک ازاد قوم چاہتے ہیں جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ ہم ایک ازاد قوم ہے لا الہ الا اللہ انسانوں کو ازاد کرتا ہے جب آپ کسی کے سامنے سوائے اللہ کے نہیں جھکتے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے ایک چھوٹے سے انسان کو لا الہ الا اللہ ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے اس لیے علامہ اقبال نے علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا کہ ایک ایسا ملک بنے گا جدر ام ازاد ایک ازاد قوم کی طرح اپنے ملکوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کریں گے اور ایک عظیم قوم بنائیں گے اس لیے بڑا تھا پاکستان اور آج آج بھی دو قومی نظریہ ایک طرف ہم سب جو چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر پاکستان کھڑا ہو ازاد خوددار قوم غیرت پند قوم اور دوسری طرف ایک اور قومی نظریہ وہ اللہ کو خدا نہیں مانتے وہ پیسے کے بد کی پوجا کرنے والے ہیں پیسے کے بد کی پوجا کرنے والے ہیں شریف اور زلداری اور یہ یہ لوٹے بھی یہ لوٹے بھی یہ بھی لوٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شعور والے میری قوم ہیں بیدار ہے میری قوم سمجھ گئی ہے لوٹوں کا بھی سمجھ گئی ہے اور ٹیزل کا بھی سمجھ گئی ہے اور یہاں میرے جو کسار ہے سارے کسانوں کو پتا ہے سب کسانوں کو پتا ہے کہ فضل الرمان کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے سب کسانوں کو پتا ہے